بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظر پرگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کی نیب ترمیم کے اقلاف درخواست پر سماعت کے دوران تین رکنی بینچ کے رکن جسس منصور علی شاہ نے فوجی جرنل اور جج کی کرپشن کے حوالے سے جو ایک اہم سوال اٹھایا اس سوال کیا تھا وہ سوال آپ کو بتائیں گے اور نیب ترمیم کے حوالے سے آج کی عدالتی کاروائی میں جسس امرتہ بندیال اور جسس اجازو لحسن کے ریمارکس کیا رہے اور مجموعی طور پہ آج کی عدالتی کاروائی کیسی رہی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ جیر کریں گے اور پھر اس کے بعد آج کے وی لوگ کی ہماری جو دیگر خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین امران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس پر جو چیف جسس نے بینچ تشکیل دیا تھا اس بینچ کی کمپوزیشن آپ ناظرین کو آلریڈی معلوم ہے اور جب سے اس درخواست پر سماعت کا بقاعدہ آغاز ہوا ہے یہ بھی آپ ناظرین جانتے ہیں کہ امران خان صاحب کے وکیل خاجہ حارس جو کہ ماضی میں سابق وزیر آزم نواز شیف کے وکیل رہے وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں تو آج بھی خاجہ حارس نے اپنے دلائل دیئے ان کے دلائل کیا تھے جرسہبان کے ریمارکس کیا تھے اور آج کی عدالتی سماعت میں دلچسپ بات کیا رہی یہ ساری تفصیلات آپ کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیں کہ آج جب عدالتی کاروائی کا اختتام ہو رہا تھا اور مقدمے کی کاروائی کو اگلے ہفتے پیل تک پیل تک ملتوی کیا جارہا تھا تو بینچ کی جانب سے عمران خان صاحب کے وکیل خاجہ حارس سے یہ استفسار کیا گیا کہ خاجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دلائل مکمل کرنے کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہوگا تو عدالت کے استفسار پر خاجہ صاحب نے بڑا دلچسپ قسم کا جواب دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مزید چار سماعتوں میں نیب ترامیم کے خلاف اپنے دلائل کو مکمل کر لیں گے یعنی خاجہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیر کے روز اگلے ہفتہ جو پیر کا ہے اس کے بعد بنگل، بدھ اور جمرات ان چار دنوں میں وہ نیب ترامیم کے خلاف اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اگلے ہفتے جمرات کو اپنے دلائل کو مکمل کر لیں گے یہ تو خاجہ صاحب کی اپنی بات ہوگی کہ وہ کتنا عرصہ اپنے دلائل کو مکمل کرنے ملیں گے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں مخدوم الخان وہ بھی بڑی بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ خاجہ حارس اگر اتنے دل اپنے دلائل مکمل کرنے کو لے رہے ہیں تو وفاقی حکومت کے وکیل جو ہے مخدوم علی خان وہ اپنے دلائل جو ہے کیا جتنے دن خاجہ حارس صاحب نے دلائل دیئے ہیں کیا وہ بھی اتنی دنوں میں اپنے دلائل کو مکمل کریں گے یا وقت سے پہلے وہ اپنے دلائل کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن برحال آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو خاجہ حارس صاحب جب دلائل دے رہے تھے نیاب ترامیم کے خلاف تو جسد اجازوالحسن نے یہ رمارک دیئے کہ نئی نیاب ترامیم کے خلاف کیا کوئی رہے تو نہیں گیا جس کو نیاب قانون سے استثناء نہ ملا ہو اور پھر جسد اجازوالحسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئی نیاب ترامیم کے بعد تحصیل کانسل کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو بھی استثناء دے دیا گیا ہے اور پھر جسد منصور علی شاہ نے رمارک دیئے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو رمارک ہوتے ہیں جسد منصور علی شاہ کے اور جسد اجازوالحسن کے وہ ایک دوسرے سے بڑے کنٹرائڈکٹری ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ان کا ایک کمپیٹیشن نظر آتا ہے تو جسد منصور علی شاہ نے کہا کہ بظاہر تو جو نیاب ترامیم کی گئی ہیں اسے جو سرکاری افسران ہیں اور جو پبلک آفیس رہوڑ رہے ہیں ان کو فیصلہ سازی کی ازادی دی گئی ہے اور پھر وہ سوال اٹھایا انہوں نے جسد منصور علی شاہ نے جس کا میں نے اپنے انٹروں میں ذکر کیا کہ نیاب قانون میں فوج کے لئے استثناء ہے یہ استثناء فوج کو کیوں دیا گیا سارا پیسہ کاروبار تو فوج کرتی ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں فوج کے پاس ہیں عمران خان نے نیاب ترامیم کے خلاف درخواستو دائر کر دی لیکن فوج کے اعتصاب کا نکتہ عمران خان نے اپنی درخواست میں کیوں نہیں اٹھایا اور پھر جسد منصور علی شاہ نے کہا کہ نیاب قانون میں جسد کوئی استثناء حاصل نہیں جسد کے حوالے سے کوئی پردداری ہو تو وہ الگ بات ہے یعنی وہ کہہ رہے تھے منصور علی شاہ کہ نیاب قانون میں فوج کو استثناء دے دیا گیا ہے اور یہ استثناء کیوں دیا گیا ایک سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا دوسرا انہوں نے کہا کہ نیاب قانون میں جسد کوئی استثناء حاصل نہیں لیکن اس حوالے سے اگر کوئی پردداری ہو تو وہ الگ بات ہے اور پھر جسد منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ نیاب ترامیم سے جو نیاب کے نیٹ سے نکلے گا تو وہ دوسرے کامانین میں آنکھیں پھنس جائے گا عمران خان کے وکل خاجہ حارس نے کہا کہ اختیارات کے نجائد استعمال اور آمدن سے زائد اساساجات کے جو جرائم ہیں انہیں نیاب ترامی میں ڈیکرمنلائز کر دیا گیا ہے اور جو ایک پرائیوٹ شخص کا جرم ہے اسے بھی نیاب کے ڈومین سے نکال دیا گیا ہے مثال پیش کی خاجہ حارس صاحب نے کہ جو آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ہے اس میں اگر آپ کے جو اساسیں ہیں وہ آمدن سے زائد ہیں تو تب بھی آپ کے خلاف کرپشن کی کاروائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نیاب یہ ثابت نہ کر دے کہ جو زائد اساسیں ہیں وہ کرپشن سے بنائے گئے ہیں جس پر چیف جسس نے کہا کہ محض اساسوں کا آمدن سے زیادہ ہونا یہ کافی نہیں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایکوریٹ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو اساسیں جو ہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب تک جرم نہ ہو تو پھر اس کی کاروائی بھی کیسے ہو سکتی ہے اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جن جرائم کو ختم کیا گیا ہے ان کے خلاف دیگر قوانین بھی موجود ہیں کل کو کوئی آ کر کہے کہ زائد اساسوں پر پھانسی پہ لٹکا دو ملزم کو کیا یہ بحث عدالت میں ہونی چاہیے یا پھر یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے اور پھر چیف جسس نے بڑے اہم ریمارکس دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس سارے معاملے میں توازن دیکھنا ہے توازن کو برقرار رکھنا ہے چیف صاحب نے کہا کہ عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرنا عدالت کا کام ہے لیکن قومی مفات اور معاشرے کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو دیکھنا پروٹیکٹ کرنا بھی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور پھر عدالتی کارروائی کے احتتام پر وہی سوال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے وقت میں آپ نے دلائل کو مکمل کریں گے تو خاجہ حسارت صاحب نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کرپشن کی حد کو پچاس کروڑ کیا گیا ہے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس کو کم کر کے دس کروڑ کر دیا جائے اور جو نیف ترامیم کو انیس سو پچاسی سے موثر کر دیا گیا ہے ایفیکٹ کر دیا گیا ہے یہ ترامیم انیس سو پچاسی سے ایفیکٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد مقدمی کی جو سماعت ہے اسے پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن آج کے عدالتی کارروائی سے پہلے جو گزشتہ سماعت پر نیف سے تفصیلات مانگی گئی تھی کہ کرپشن کے جو میگا کیسز ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں اور جو اعتصاب عدالتوں سے کیسز واپس نیف ہیڈکوارٹر کو بھیجے گئے ہیں ان کی تفصیلات جمع کروائی جائے تو نیف نے آج وہ ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر دی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی اہم خبر ہے ریکوڈے کے پروجیٹ کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس چند روز پہلے سپریم کورٹ میں فائل ہوا تھا اس ریفرنس کو آج چیف جسس امرتہ بندیار نے بقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے پچیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور جو پانچ رکنی بینچ بنا ہے اس میں دو جرسہ بان پنجاب سے ہیں جس میں چیف جسس امرتہ بندیار ایک جرسہ بلوچستان سے ہیں جسس جمال خان مندو خیل ایک جرسہ خابر پاکتون خان سے ہیں پچیس اکتوبر کو اس ریفرنس پر بقاعدہ سماعت کا آغاز ہوگا اگلی خبر عمران خان صاحب کے اقلاف ادم اعتماد آئی ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی لیکن آج پی ٹی آئی کے چیئرمن کے اقلاف ایک اور ادم اعتماد کی تحریک آئی لیکن یہ جو چیئرمن تھے یہ تحریک انصاف کے چیئرمن نہیں تھے بلکہ قائمہ کمیٹی کے نیشنل اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے یہ چیئرمن تھے نام ان کا تھا پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی مجاہد علی اور انہیں آج جو ہے ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی سٹینڈنگ کمیٹی میں جو کامیاب ہوگئی اور اس تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد ایمکی ام کے جو رکنے اسمبلی ہیں ابو بکر انہیں اس قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا جو ہے وہ چیئرمن مقرر کر دیا گیا ہے اگلی جو خبر ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے حوالے سے ایک جزوی خبر اسے خوشخبری کہا جا سکتا ہے خوشخبری ناظرین ہے کہ آج عساقڈار صاحب جو کہ امریکہ سے ابھی چند دنوں پہلے واپس آئے ہیں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اگر بھارت روس سے سستہ پیٹرول یا تیل خرید سکتا ہے تو ہم یعنی پاکستان بھی روس سے سستہ تیل ضرور خرید دے گا لیکن ساتھ میں رونی جو کنڈیشن بتائی ہے کہ روس کو اگر سستہ پیٹرول تیل فروغ کر رہا ہے اسی قیمت پر اگر پاکستان کو ملتا ہے تو وہ تیل ہم بھی خرید دیں گے اب یہ اندیا تو انہوں نے دے دیا ہے ساکڈار صاحب نے لیکن اس پہ عمل درامت کب ہوگا مذاکرات کب ہوں گے اور کب یہ تیل خریدہ جائے گا اس حوالے سے ہمیں سب کو فیلحال انتظار کرنا پڑے گا اور عام انتخابات کے اعلان کی جو خبر ہے آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب ہر اپنے سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ ملک میں جو عدمے سیاسی عدمے استحقام ہے معاشی عدمے استحقام ہے اس کا حل یہ ہے کہ ملک میں جلد انتخابات کا اعلان کر دی جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب لونگ مارچ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا کال دوں گا اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دی جائے تو وہ لونگ مارچ کی تاریخ نہیں دیں گے تو آج وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے عام انتخابات کی تاریخ خان صاحب کو دے دی ہے اور جس طرح سے خان صاحب بڑا ہی سیریس قسم کا مزاق پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح کا مزاق لگتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے سلسلے میں وفاقی وزیر خاجہ اپنا احسن اقبال نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے احسن اقبال نے ناظرین کہا یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابع اکتوبر دوہزار تیس میں ہوں گے خان صاحب کی نئے انتخابات کی تاریخ فرمائش تھی خان صاحب کی فرمائش ہم نے پوری کر دی ہے تو خان صاحب اب لونگ مارچ کو چھوڑیں دھرنے کو چھوڑیں اور انتخابات کی تیاری کریں تو یہ آج احسن اقبال صاحب نے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن اور چودنی نصال علی خان کی پی ٹی آئی میں شمولت کا کیا معاملہ ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کئی جلسوں میں یہ اعلان کر چکے ہیں دعوت دے چکے ہیں چودنی نصال علی خان کو کہ وہ پاکستان تاریخ انصاف میں شمولت اختیار کریں لیکن آپ دیکھ لیں کہ دوہزار اٹھارہ کے پہلے سے لے کے دوہزار ستنہ کے آخر سے لے کے آج تک چودنی نصال علی خان یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ آئندہ کا جو الیکشن ہے دوہزار تیس میں ہوتا ہے دوہزار بائیس میں ہوتا ہے وہ کس کے پلیٹ فارم سے لنیں گے نون لے کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یا ازاد یہ صحت میں الیکشن میں حصہ لیں گے تو خان صاحب کی دعوت کے باوجود چودنی نصال علی خان نے تو فیصلہ نہیں کیا لیکن اب پی ٹی آئی کے سابق وزیر مملکت اور سینئر رہنما فارم خبیب صاحب نے اعتزاز احسن کو بھی پی ٹی آئی میں شمولت کی دعوت دے دی ہے اور کہنا یہ تھا فارم خبیب صاحب کہا کہ اعتزاز احسن جیسے اچھے لوگوں کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے دروازے کھلے ہیں اب اعتزاز احسن اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن کچھ عرصہ پہلے اعتزاز صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے تھا کہ ان کا جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے اب اس کے ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیا جمائمہ خان صاحب نے خان صاحبہ نے اب خان کہیں یا نہ کہیں جمائمہ گول سمت نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنما علی نواز عوان کو ایک جواب دیا ہے علی نواز عوان صاحب نے ایک ٹوئٹ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ جو خان صاحب کی سابق اہلیاں ہیں جمائمہ گول سمت انہوں نے ایک موقع پہ جب وہ عمران خان صاحب کے عقد میں تھی نکاب میں تھی تو انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی تھی کہ اگر وہ لندن چلے جاتے ہیں تو ان کے والد جو کہ امیر کبیر ایک شخصیت ہیں وہ خان صاحب کو ایک بزنس کروا کے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ علی گنڈپ اپنا علی نواز عوان نے کہ خان صاحب نے اس آفر کو ایکسپ نہیں کیا تو اس کے جواب میں جمائمہ خان نے جواب دیا علی نواز عوان کو کہ یہ میس کوڈڈ ہے فیبریک کوڈڈ جو ہے وہ ٹوئٹ کیا گیا ہے ایسی کوئی آفر جو ہے وہ ان کی طرف سے عمران خان کو نہیں دی گئی تھی یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاغ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور جو دوست آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں اپنی دھیر ساری دعاوں میں